سر سے جو وہاں پہ اتنی مصروفیات کے دور کے اندر یہاں پہ تصریف بلایا ہے ہمارے نون آدم کے لئے ٹائم نکالا ایک جگمکتے بلسکان کو ٹائم دیا اب سر سے ہم ریکویسٹ کرنا جاتے کہ جناب محترم مکرم پرفیسر چیزل صاحب پرنسپال سنٹرل کالج ملتان اور سپیسیفک بات سر کے حوالے سے یہ ہے کہ جناب یہ صادق بلسکان صاحب کے استاد محترم بھی ہیں اور کیوں نہ ان سے ہمیں ہیرو سے زیادہ قیمتی باتیں آج ہم سے سیکھ لیں نجی موقع ملائے ہمیں نجی تو آپ کی بہت 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 اتحادیوں میں ہم نہ اجیس کرنے کے لئے مدعو کریں گے بھائی کریں گے نجی جناب محترم مکرم پرفیسر چیزل صاحب پرنسپال سنٹر کالج ملتان سب سے پہلے میں معزز مہمانان گرامی اور سکول منیجمنٹ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ محبت دی اور مجھے یہاں بولایا کیونکہ میری زندگی بھی اسی ایڈوکیشن میں گزری چوبی سال ہو گئے مجھے کالج سے وابستہ ہوئے میں ایزے ٹیچر آیا تھا اور ایزے پرنسپال وہاں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں تو صادق صاحب کا خصوصی شکریہ اور یہ ان کی محبت ہے یہ میرے بڑے ہی پیارے شاگرد ہیں اور ان سے بیشا پڑھائی کے دنوں کے بعد بھی رابطہ رہا اور آج اجھے ان کی کامشوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ماشاء اللہ بہت اچھا وقت کریں ان کے کچھ بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ تربیت بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کی اب مقتصر میں آپ سے دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس موقع کی مناسبت سے تو توجہ سے سنیے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے کی بیلڈنگز یا ادارے کی جو لوکیشنز ہیں یہ کوئی کاؤنٹ نہیں کرتی ادارے کے اندر جو استاد کا کردار ہے اور استاد کی صلاحیت ہے اور استاد کی محنت ہے اور اس کی جو نیت ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں استاد یہاں نیچے بیٹھ جائے اور بچہ بھی نیچے بیٹھ جائے اور استاد اس کو اپنی اولاد سمجھ کے مخلص ہو کے پڑھائے اور بچہ بھی اپنی سٹرگل پوری کرے تو ریزرڈ آگ سکھوڑ سے بھی زیادہ ملے گا باقی ایک چیز استاد کے سرانے بھی بج رہے تھے تو مجھے ایک بات یاد آگئی کہ استاد کی عزت اور عدب کیا ہے جن بچوں نے یہ چیز سیکھی ہے میں نے ہمیشہ ان کو کامیاب دیکھا ہے میں الحمدللہ یہ کہہ سکتا ہوں میرے سٹوڈنٹ جیسے صادق ہے اور ایسے ہی میرے بہت سارے سٹوڈنٹ پوری دنیا میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں میرے ایک سٹوڈنٹ ٹوئنٹی گریڈ میں ابھی پرموٹ ہوا بیز اڈیو کے اندر تو میں نے اسے فون کیا میں عدب کی بات بتا رہا ہوں میں نے اسے فون کیا میں نے کہا تسمان ایک کام ہے تو میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں کس ٹائم آؤں وہ کہتا ہے سر کام ہے تو پھر آپ نہیں آئیں گے میں آنگا میں نے کہا یار کوئی بات نہیں میں آ جاؤں گا کہتے ہیں نہیں سر میں آنگا اور اس کے بعد جب وہ آیا تو میں نے اسے جب کام بتایا اس نے کہا سر دو لوگوں کی بات میں کبھی نہیں ٹالتا ایک میرے والد اور ایک میرا استاد اور میں نے کہا یار یہی وجہ ہے اللہ نے تجھے جوانی میں ٹوئنٹی گریڈ میں پرموٹ کیا ایسے ایسے مولانا شبلی نمانی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا جنہوں نے سب سے خوبصورت تفسیر سیرت النبی لکھی ان کی ایک بات میں سناتا جاؤں آپ کو کہ استاد کا عدب کیا ہوتا ہے وہ اس وقت پھر ان کا ایک نام تھا اس زمانے کے اندر تو ایک یونورسٹی والوں نے انہیں مدعو کیا کہ آپ آ کر لیکچر دیں تو انہوں نے لیکچر دیا ہزاروں لوگ ان کا لیکچر سن رہے تھے اور وہ ایسے سٹیج پر کھڑے تھے اور لیکچر دے رہے تھے اور ساری دنیا ان کی تعریف کر رہی تھی ان کے علم کی جب لیکچر ختم ہوا تو نیچے لوگ بیٹھے تھے تو ان کے ایک استاد جنہوں نے بچپر میں انہیں قائدہ پڑھایا تھا یا ابتدائی سبق پڑھایا تھا وہ بھی بیٹھے تھے تو انہوں نے دیکھا وہ ان کو ملنے گئے جب ملنے گئے استاد نے کہا اچھا مولانا تو تو بڑا مولانا بن گیا ہے اور بڑا تو قابل بن گیا ہے چلو جیسے تو بچپر میں میرے پاؤں دباتا تھا اب بھی میرے پاؤں دبا اب ہزاروں کا مجمع ہے مولانا صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے پاؤں دبانا شروع ہو گیا انہیں کہا بس میں اصل میں دیکھنا چاہتا تھا کئی غرور تو نہیں آگیا تیرے اندر تو زندگی میں ایک سبق یاد رکھیں آپ سارے اس آزا اللہ تعالیٰ پرکی کے اطلاع دیں سبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم کچھ ہے میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں سب کو اللہ کی عطا سمجھو میرے نبی کی عطا سمجھو اور میں ایک شیر کہا کرتا ہوں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے میری زندگی میں جو اچیومنٹس مجھے ملی ہیں یہ میرے رب کا کرم میرے والدین کی دعائیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت اور کرم ہے ایسے میری دلی دعا ہے مجھے آج بڑی خوشی ہوئی کہ ہاتھ کے اندر ایسا سکول جس میں بہت ورک ہو رہا ہے میں ان بچوں کو پڑھایا ہے یہ کھڑے ہیں میرے سامنے آپ کے سکول کے بچے پاسٹر میں میں نے ان کی کچھ دن کلاسز بھی دی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی آپ صحیح ٹریننگ کر رہے ہیں اور اس علاقے کی خدمت کر رہے ہیں اور میں نے ابھی یہاں کوالیفیکیشن پڑھ رہا تھا ٹیچرز کی تو ماشاءاللہ ہائی کوالیفائیڈ آف نے سٹاف رکھا ہے اور یہی اصل کامیابی ہوتی ہے ادارے کی لش پش کرنا یہ کچھ نہیں ہے اصل ہے اچھے اسادزہ ہوں گے تب ادارہ ترقی کرے گا اور ایک نصیت میری تمام اسادزہ سے ہے یہاں بیٹے ہیں سادق صاحب سے بھی ایک میرا اپنی بیٹا بھی ہے لیکن سب اسادزہ سے میں کہہ رہا ہوں ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے پڑھانا ان بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھ کے پڑھانا ابھی یہ بیٹیاں جو ہے نا یہاں ویلکم سانگ پیش کر رہی تھی اس میں پیکسیمم بچیاں میری بیٹیوں کی ہم عمر ہے تو مجھے اپنی بیٹیوں کی یاد آ رہی تھی اور جو ہے نا میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ میری ہی بیٹیاں ہیں ٹھیک ہے جی تو ان کو بھئی یہ کہہ رہا ہوں تمام اسادزہ کو ان کو اپنی اولاد سمجھ کے پڑھاؤ یہ میرے گستاد کہتے تھے اللہ تمہاری اولاد کو خود پڑھائے گا ان کا بند و بس خود کرے گا اور میں ایک تھوڑا سا ان بچوں کے جنہوں نے جنہوں نے بیٹی سوٹ پیش کیا ٹھیک ہے ان کی حوصلہ افضائی کے لیے میں دو ہزار ہی نام بھی ان کو دیتا ہوں کہ یہ بھی آپ ان کو دے دیں گے یہ ان کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے بس ایسے تھوڑا سا ان کو موٹیویٹ کرتے رہا کریں کبھی پیار کر کے کبھی محبت کر کے میرے اس دن ایک دوست ہے بہت پڑھے ڈاکٹر ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا اس وعہ سے ایسے دسکشن کر رہی تھی ہمارے فیملی ٹرمز ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی جو ہےنا بات نہیں مانتی تو ماں اس سے نراز ہو گئی اور اب جو ہےنا اس سے افتا ہوا بولی نہیں اب اس کی شادی ہے اور یہ بول چال نہیں ہے چونکہ ہم فیملی ممبرز ہیں آپس میں تو میں نے کہا کہ اب وہ وقت گزر گیا ہے کہ اب آپ ان پر سختیاں کریں وہ وقت ہوتا ہے جب یہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں چودہ سال کی عمر تک آٹھ سال سے لے کے چودہ سال کی عمر تک آپ سختی سے پیار سے ہر طریقے سے کیر کریں تو بچہ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ وہ سولہ سال کی اٹھارہ سال کی عمر میں آپ کو کہے کہ نہیں جی میں یہ بات نہیں مانتا یہ میرا تجربہ ہے میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس ٹائم آپ ان پر فوکس کریں پھر ساری زندگی یہ آپ کا خیار رکھیں گے ٹھیک ہے جی تینکیو باتیں تو بہت ہیں اور اس ٹائم آپ کا سنگی ہے اور باتیں نہیں کرنا چاہتا المختصر اللہ آپ کی ان کوشوں کو اور زیادہ ترقی دے اور جہنا آپ کے اس ادارے کو اور زیادہ ترقی دے اور میری ایک جو ہے اس ادارے کیلئے میں اگر کچھ کر سکوں گا تو مجھے خوشی ہوگی ہمیشہ ایک اور بات یہاں کوئی بہت غریب چاہ جائے نا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی کو اچھا ہی بتا رہا ہوں میرے پاس کالج الحمدللہ ملتان کا سب سے پرانا کالج ہے 30 یئر سے اور 24 ساتھ مجھے ہو گئے جب سے میں پرنسپل بناؤں میں نے ایک کام اور کیا ہے کچھ چیزیں بھی کرتے ہیں اور بھی ایک کام اور کیا ہے کہ کوئی آئے نا اور وہ کہے میں یتیم ہوں ٹھیک ہے جی میرا والد نہیں ہے تو میں اسے کہتا ہوں تو آج سے میرا بیٹا ہے میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں نبی کی سنت پوری کرتا ہوں کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھو تمہیں نیکیہ ملے گی اور تمہیں میرے ساتھ ہوں گے اور اس سے میں فیس نہیں دیتا کوشش کرتا ہوں کہ اس سے فیس نہیں دیتا اور میں آپ کو تجربے کی بات بتاؤں جس دن میں ایک یتیم بچہ داخل کرتا ہوں مفت اس دن بیس فیس والے کڑے ہوتے ہیں اللہ کسی کا حق نہیں رکھتے آپ اللہ کیلئے کریں اللہ آپ کیلئے کرے گا خیر الناس مئین فا الناس تمہیں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لئے خیر کا کام کرتا ہے لوگوں کو نفع دیتا ہے اس اصول پر کار فرماؤں صادق صاحب کو میں کہہ رہا ہوں کہ انسانیت کے ساتھ پیار انسانیت کے ساتھ محبت اور سب سے بڑی محبت ان کو ایڈوکیٹ کرنا ہے اور ان کی تربیت کرنا ہے اور تربیت ضرور کیا کریں بچپن سے اسی عمر میں ان کو باتیں سکھایا کریں بات سے بات نکلتی آخری بات اب بہر بات نہیں کروں گا حارم رشید کے دور کے اندر ایک شخص تھے حضرت بحلور رحمت اللہ لے وہ جا رہے تھے تو کچھ بچے کھی رہے تھے اور ایک بچہ اسی چھوٹی سی عمر کا رو رہا تھا اسی چھوٹی سی عمر کا بچہ رو رہا تھا تو وہ اسے پیار کرتے ہیں بیٹا تو کیوں رو رہا ہے ان کے پاس بنتے ہیں تیرے پاس بنتے نہیں ہیں تو میں تمہیں دے دیتا ہوں تو بھی کھیل اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جہنم اگر مجھے ڈالا گیا تو میرا کیا بنے گا حضرت بحلور اس زمانے کے بہت نیک بزرگ تھے وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہوں یہ بچہ تو مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا جو چھوٹی سی عمر میں جہنم سے ڈر رہا ہے پھر پوچھا بچے کیا وجہ ہے تجھے یہ خیال کیسے آیا چھوٹی سی عمر میں جہنم کا خیال کیسے آیا تو بچہ کہتے ہیں روز میری ماں جب لکڑیاں جلاتی ہے تو لکڑیاں چھوٹی چھوٹی رکھ کے اس پہ آگ بڑکاتی ہے اور مجھے روز کہتی ہے بیٹا دیکھو جیسے چھوٹی لکڑیاں جلائی جاتی ہیں پھر جب آگ بڑکتی ہے پھر موٹی لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں یاد رکھو اگر تم اچھے نہیں بنوگے تو تم بچوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا آگ کو بڑکایا جائے گا پھر بڑوں کو ڈالا جائے گا یہ خیال اس کے دل میں ایسا بیٹھا کہ اس کے بچپن میں ہی جہنم کا خوف بیٹھ گیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے بچوں کو ڈرانا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ بچوں کے ذہن میں بچپن سے ہی ایسے باتیں ڈالنی ہیں تاکہ ان کو صحیح اور غلط کا پتا چلے تینکیو ایک دفعہ آپ کی محبت کا آپ نے بہت زیادہ محبت دی میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تینکیو جزا کرنا ہم تلکی اتھا گیرائیوں سے جناب محترم مکرم پروفیسر خزر صاحب پریسپرسنٹر کالیج ملتان بہت میں یہ کہوں گا کہ ہیرے سے بھی زیادہ باتیں تھیں اڈریسنگ کر رہے تھے ہمیں